ہندوستان کا شیر آ رہا ہے پاکستان نے اب تک چار جنگیں لیکن لوگ شاید ہی یہ جانتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ ایک لڑائی اور لڑی گئی تھی جن پاکستانیوں نے ہزاروں ہندو بھائیوں کی حد دیا کی دوستو گدر فلم میں کا یہ ڈائلیک تو آپ کو یادی ہوگا میرا ہندوستان جنڈا واد تھا جنڈا واد ہے اور جنڈا واد رہے گا گدر کا یہ تگڑا ڈائلوگ یاد ہوگا آپ کو تو ایک بار پھر سنی دیوال گدر ٹو کو لے کر آ رہے ہیں ویسا فٹل کے ساتھ ان کی جوڑی کو پھر سے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ ان کی اس سال فلم 11 اگست کو سینما گھروں میں ریلیج ہونے والی ہے دوستو تادے دوستو کی سکینہ اور تارہ سنگھ کی پریم کانی کا سب کو انتیجار ہے لیکن اس بار چار چیرے مووی میں نہیں دکھیں گے آپ کو گدر ٹو پورے 22 سال بار سینما گھروں میں ریلیج ہوگی گدر ٹو میں اس بار کافی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تکینہ اب یہ تین چیرے کو میس کرنے والے ہیں اس سے پہلے بات کرتے ہیں امریس پوری کی تادے دوستو کی ایکٹر نے مووی میں سکینہ کے پیتا اصرف علی کا بھی کردان نوایا تھا تادے دوستو کی بارہ جنوری سال دوار پانچ کو ایکٹر کا نردن ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ گدر ٹو میں نظر نہیں آئیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ فلم میں ان کی جگہ مانیس بادوا بیلن کے روپ میں دکھائی دیں گے اور گدر میں تارہ سنگھ کے دوست درمیان سنگھ کا کردار نیوانے والے بیویک سوک بھی فلم میں نہیں دکھیں گے کیونکہ ان کا بھی نردن ہو گیا ہے ان کا نردن دوار گیارہ میں ہارٹ ایٹیک کی وجہ سے ہوا تھا اور بتا دے دوستو کہ گدر ٹو کی سوٹنگ پوری ہو چکی ہے اور گدر ٹو کی سوٹنگ کی لوکیشن کی بات کر تو فلمی کے سوٹنگ تین راجیوں میں ہوئی ہے ستر پردیس ہیماچل پردیس اور مدی پردیس میں کی گئی ہے فلمی کی سوٹنگ مدی پردیس میں دو لوکیشن پر کی گئی ہے فلمی کے کچھ سین مدی پردیس کے پاس آرمی کیمپے میں سوٹ کیے گئے ہے اور آپ بھی سنی کے فین ہو تو ایک لائک جورو کریں